ہاں بس مردوں کے لئے حکم ہے کہ ٹکنوں سے اونچا ہو پائے جامع حدیث میں کہا گیا کہ اگر ٹکنوں سے نیچا ہوگا دوکر قیامت میں وہ ٹکن اللہ کیا جلائے جائیں گے تکبر کی وجہ سے ہے تو یہ حرام ہے فیشن کے لئے ہے تو مکروح تحریمی ہے اور کبھی خفلت میں ہو جائے تو کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر ہے کہ آدمی خیال لکھے اس کا اس کا خیال لکھے اور سطح کا خیال لکھے اس زمانے کے بہت بڑا مرض یہ ہے اس کو کہنی کی ضرورت ہے لوگ نہیں کہتے جنس کی پہنٹ لوگ پہنتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ جائز نہیں پتہ نہیں اور مفتی حضرات فتفہ دیتے ہیں کہ نہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اس خضر چست ہوتی ہے کہ اس کا پہننا میرا خیال میں تو درست نہیں پہنٹ پہننا جائز ہے لیکن وہ پہنٹ جو ساتر ہو اور چست نہ ہو اگر وہ ساتر نہیں ہے چست ہے ایسی پہنٹ کا پہننا درست نہیں ہے اللہ کہ اس کے اوپراتی پورا پورتہ لمبا پہن لے تو کوئی حرچ کی بات نہیں ورنہ تو وہ درست نہیں ہے اس میں یقیناً اس کو گناہ ہوگا اور میں دیکھتا ہوں نمازوں میں ایسی تنگ پہنٹ پہنتے ہیں لوگ کہ سجدوں میں پھر اس سطر کھل جاتا ہے ان کا خیال نہیں ہوتا تو یقیناً نماز ہی نہیں ہوتی یہ خطرے کی بات ہے آپ کو ٹھین کر کیا ہے آپ کو ٹھین کروں میں